بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین آج میں آپ کو پاکستان اور یوکے کے درمیان جو لیٹسٹ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں اور اس میں جو بڑی پیشرفت ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان اور برطانیہ ان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں ایک بڑی لرزہ خیز قسم کی پیشرفت ہوئی جو کہ نہ برطانیہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن پاکستان نے ایک سرپرائز موومنٹ ان کو ایک سرپرائز دیا اور یہ سرد مہری ان تعلقات میں گرم جوشی کی کمی اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا کہ ایک فلائٹ کو ائرپورٹ پر لینڈ نہیں کرنے دیا گیا وہ بھی آخری منٹوں میں اس فلائٹ میں سے جو غیر قانونی چالیس لوگ تھے چالیس شہری تھے جس پر برطانیہ نے تین لاکھ پاؤنڈ خرچ کیے انہیں وہاں پر نہیں لینڈ کرنے دیا گیا اور برطانیہ نے یہ پاکستان سے حکومت پاکستان کی اس اصلاح کو قبول نہیں کیا اور وہ بھی صرف اور صرف عمران خان صاحب نے کہ آپ واپس جائے اور اس کی وجہ گیا ہے اور یہ پاکستان کا مطالبہ کیوں تھا سب سے پہلے آپ کو تھوڑا تارکینیں جو غیر قانونی تارکینیں وطن کے بارے میں بتاؤں کہ یہ غیر قانونی مہاجرین جو ہے وہ سمندر کے راستے کشتیوں میں سوار ہو کر برطانیہ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے وہاں پر سیکیورٹی فورسز ہیں سمندر کی حدود سے نکلتے ہیں پھر وہاں جا کر یہ اس میں خواتین اور بچن کے ساتھ ہوتے ہیں صرف چھوٹی چھوٹی لائف جیکٹس میں یہ ڈنگی ٹائپ چھوٹی سی بوٹ میں بیٹھ کر یہ لوگ جاتے ہیں اور اگر آپ یہاں دیکھیں کہ دوہزار انیس میں ان میں پنتالیس سو بندے ایسے تھے جنہوں نے برطانیہ میں اس انداز سے گسنے کی کوشش کی اور وہاں پر جب یہ مسلسل برظاہر ہے وہ بارڈر سیکیورٹی فورسز ان کو روکتے ہیں اور مہجرین کو پھر اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے وہاں پر موسم خراب ہوتا ہے اور بہت سے لوگ پھر آپ کو اخباروں میں آپ کو ان کی نظر آتی ہیں وہ اب یہ بالکل سچویشن ایسی ہے اور اگر یہ گزر جائے وہاں سے تو پھر ان لوگوں کے لیے ایک ڈیٹینشن سینٹر بنائے گئے ہیں وہاں پر جہاں پر انہیں وہاں رکھ دیا جاتا ہے ان پر تمام طرح کی وہ سہولیات موجود ہوتی ہیں تین واقعہ کھانا دیا جاتا ہے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ ان کو برطانوی اگر پاؤنڈ دیکھے تو تقریبا ان کو چالیس پاؤنڈ کے قریب ملتے ہیں اسٹریلیا میں بھی تقریبا اس طرح کی ڈیٹینشن سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں پن کی دیکھ بال کی جاتی ہے لیکن یہ حکومت کو بہت مہنگے پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر وہ لوگ نہ پہنچ سکیں اور راستے میں ڈوب جائیں تو وہ اللہ دعبد نامی ہوتی ہے تو یہ غیر قانونی ترقینیں جو وطن کوشش کرتے ہیں مہاجرین کوشش کرتے ہیں یہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں ہوتلوں میں ان کو رکھنے کے لیے بھی بعض حکومت نے ارینجمنٹ کی ہوتے ہیں تاکہ جو غیر قانونی لوگ آئیں انہیں ان ہوتلوں میں رکھا جائے مطلب پچھلے سات سر برطانیہ میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ بیس ہزار سے پنتلیس ہزار تک ٹوٹل بن گئے پاکستان میں سے بڑی تعداد میں لوگ وہاں تھے اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے جو مہاجرین جو ہے وہ تقریباً تین ہزار پاؤنڈ جو پاکستانی آپ لے لیں آٹھ دس لاکھ رپے لگا لیں سات آٹھ لاکھ رپے لگا لیں ان لوگوں سے ان کو سمگلرز کو دیتے ہیں وہ ان کو اس میں بٹھا کر اور دردناک ایک سٹوری جو ہے پھر کریئٹ ہو جاتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان میں بعض اوقات آپ حیران ہوں گے کہ ابھی ریسنلی کیس میں حاملہ عورت بھی بچوں سمیت تھی وہاں پر چار سال کا بچہ ایک سال کا بچہ وہ بھی تھے اس میں اس سے پہلے آپ کو بہت سارے مہاجرین کی ایسی تصاویر اور ایسی ویڈیوز نظر آئی ہوں گی جن پر بڑا دنیا بھر میں شور مچا تو برطانوی حکومت نے زیادہ یہ کوشش کی کہ انہوں نے چالیس پڑتی ہیں ہمارے ٹیکس پیر کے اوپر ان کا بہت بڑا بوجھ ہے اور یہ لوگ غلط طریقے سے ہمارے ملک میں گھستے ہیں انہیں آپ واپس لے لیں پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے اس کو جواب میں ان کے اس جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیا اسے کہ آپ واپس جائیں اور یہ سن کی دی سن کی بہت بڑی خبر تھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کیوں ایسے کیا عمران خان نے جو بائیڈن سیریسلی جب وہ بنے تھے اس پر میں نے پورا پروگرام بھی کیا یہ درخواست کی تھی کہ آپ ان کرپٹ لوگوں جو ہمارے ملک کو لوٹ کر یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں ان کو بھی واپس کریں یہ بھی غیر قانونی ہے انہیں بھی آپ واپس کریں لیکن ان لوگوں کو واپس نہیں کیا جاتا اور ان میں میاں محمد نواز شریف اسحاق دار وہ بانی متحدہ جو الطاف حسین صاحب اس طرح کے لوگوں کے نام آتے ہیں کہ یہ پاکستان سے پیسہ چوری کر کے برطانیہ میں گئے ہوئے ہیں غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں وہاں پر کیونکہ قانون یہ نہیں کہتا کہ ایک اپسکینڈر کو ایک مفرور کو آپ ویزے کے اس کے گسنے دیں اور پھر اتنے لمبے عرصے کے لیے تو برطانوی پارلیمنٹیرین جب پاکستان پر اس چیز کے الزام لگاتے ہیں کہ ان کے ملک کے پاسپورٹ بنانے میں پاکستان جلی کاغذات بنانے میں جلی ویزے میں گڑھ ہے تو دوسری طرف وہ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ یار آپ کے ملک میں اگر یہ لوگ اگر کوئی برطانوی شہری امریکی شہری امریکہ کے ٹیکسپیئر کو لوٹ کر پاکستان آ جائے اور یہاں آ کر پناہ لے لے ہم اس کو رکھ لے تو کیا آپ کے خیال میں برطانوی یا امریکی گورنمنٹ یا وہاں کے لوگ اس کو رہنے دیں گے وہ اس کے پیچھے آئیں گے وہ معیدے کریں گے ان کو لے کر جانے کے لیے تو آپ پہلی دفعہ تاریخ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ امران خان نے اس پر سٹینڈ لیا انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہوگا آپ نے اگر واپس کرنے تو پھر جو وہاں بیٹھے ہیں انہیں بھی واپس کریں آپ میان نوازشیف کو بھی اگلی فلائٹ میں بٹھا کر بھیجیں ورنہ یہ جو آپ چالیس لوگ ہیں یا اور بھی غیر قانونی لوگ ہیں آپ انہیں اپنے پاس رکھیں وہاں ان کو بھی کھلائیں جس طرح آپ ان کو کھلا رہے ہیں اگر یہ چھوٹی چوری کر کے آ رہے ہیں آپ ان کو واپس بیج رہے ہیں تو ہمارے بڑے چور وہاں بیٹھے ہیں ان کو آپ واپس کریں اب یہ غیر جو قانونی مہاجرین ہیں ان کی پناہ میں انہوں نے لسٹ بنا کر پاکستان کو اس میں صرف فرص ترکھا ہوا تھا اب برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات بڑے بہترین ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مثلا 21 اکتوبر 2020 میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ دنیا پر میں غیر قانونی جو مہاجرین ان کی بات ہوتی ہے پاکستان ایک طرف اپنی معیشت سے لڑا ہے اور دوسرا دنیا کے سب سے زیادہ مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں اب یہ افغان ویزا سینٹر پر آپ کو پتا ہے گیارہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہوگئے صرف اس لیے کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں ہمارے بڑے لیمٹڈ وسائل میں آپ کو پتا ہے برطانیہ یا امریکہ جتنے وسائل نہیں ہیں اس کے باوجود ہم لوگ انہیں پناہ دے دیتے ہیں انہیں رکھ پی لیتے ہیں اور ہمارے یہاں کوئی بڑا چور کوئی بڑا ڈاکو آپ کو نظر نہیں آئے جو ان ملکوں سے بھاگ کر آیا ہو لیکن برطانوی حکومت کو اگر وہاں پر اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو رکھنا ہے تو پھر برطانوی حکومت کو انصاف پر یہ میرٹ پر فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ نے جو یہ صرف پاکستان کے وہاں پر سیاستدان نہیں دنیا بھر کے وہاں پر سیاستدان موجود ہے بھئی آپ ان کو بھی اگر یہ فسیلیٹیز دیتے ہیں کہ وہ ویڈیو لنک پر بیٹھ کر اپنے رشتداروں سے خطاب کریں وہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے اپنے ٹکڑے بیجیں سیاست میں مکمل حصہ لیں اور آپ ہر وہ کام کر سکیں جو کسی بھی مفرور مجرم بھگوڑے یا جو حکومت کے مطابق ان لوگوں کو الاؤر نہیں ہیں اب یہ میں بڑی اچھی طرح کلوز نہیں جانتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ میں اس وقت بڑے اہم وزیر جو ہیں ظلفی بخاری صاحب وہ بڑی جان مارے تھے کہ برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں ایک ائرلائن کو لانے کی کوشش ان کی وہ کامیاب ہوئی پھر کر کے ٹیم کو لانے کیلئے بات ہو رہی ہے ٹریڈ میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ٹورزم میں وہ بڑا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ ان کی بڑی کوشش تھی کہ کسی طرح یہ تعلقات میں مزید اضافہ ہو اور آگے بڑے اب آپ کو پتہ ہے یوکے میں پاکستانی بڑی آبادی وہاں پر موجود ہے اگر یہ فلائٹ جو ابھی وہ لا رہے تھے ورجن ائرلائن یہ اور بات ہے کہ وہ بینکرپٹ ہے بینکرپٹ فلائٹ اس وقت ایوییشن کی ساری کی ساری انڈسٹریز آپ کو بتائیں کہ کرونا کے بعد کی حالات آپ کے سامنے ہیں لیکن اگر ورجن ائرلائن پاکستان آتی تو اس سے پاکستان کی جو وہاں پر پاپولیشن ہے یوکے میں ان لوگوں کے لئے بڑی سہولت ہوتی یہ ٹریڈ روٹس ہیں اس کے فلائنگ کے یہ بڑے ایکسپینسیو اور بڑے زبردست ہیں لیکن آپ جس تو اس پوری بات میں جو آج کی ویڈیو میں اور انفرمیشن آپ کے لئے کہ پاکستان نے خودمختاری کا اعلان کر دیا ہے خودمختاری کا اعلان کر کے کبھی آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ برطانیہ جیسے ملکی فلائٹ آپ کے لینڈ کرے اور آپ واپس بھیج دے ہمیشہ ہم نے یہی سنا تھا ماضی میں کہ پی آئی اے کی فلائٹ کو لینڈ نہیں کرنے دیا گیا اس میں یہ مسائل تھے اس میں وہ مسائل تھے لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے پاس بھی اتنا دم خم ہو کہ وہ یہ ایک ترقی یافتہ ممالک ملک سے اور وہ بھی ایسا کہ جس کے ساتھ اس کے تعلقات آگے آپ کو پتا ہے مزید بہتر ہو رہے ہیں لیکن یہاں سٹینڈ لیں زندہ قوموں کی یہ نشانی ہے کہ آپ سٹینڈ لیں اور آپ ان سے وہ بات میرٹ اور انصاف پر کریں کہ جس پر وہ بار بار دنیا بھر میں شور مچاتے ہیں انصاف ہو اکروس تا بورٹ سب کے ساتھ ایک جیسا ہو ورنہ سب کو چھوڑ دیا جائے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن یہاں پر عمران خان کی حکومت ان کی تعریف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور انہیں آپ لوگوں کو بھی یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جب تک آپ اپنے گرین پاسپورٹ کی عزت اور اپنے ملک کی عزت اس طرح نہیں کریں گے کوئی آپ کی عزت نہیں کریں گے